موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان مشہور ایکٹر کے کے مینن موسیقی موسیقی اپنی اداکاری سے کرداروں کو نئی دھڑکنوں سے بھر دینے والے کے کے مینن نے اپنی بہترین سمواج ادائیگی سے درشکوں کے بیچ اپنی خاص پہچان بنائی ہے مشکل حالات سے جوج کر خود کو نکھارنے والے کے کے مینن کا جن دو اکٹوبر انیس سو چھانچھٹ کو کیرل میں ہوا تھا شروعاتی دنوں میں ایک وگیاپن ایجنسی میں کام کرنے والے کے کے مینن کا فلموں کے پرتی جھکاؤں آخرکار انہیں تھییٹر کی طرف لے گیا کیکے مینن نے انیس سو پنچانوے کی راستری فلم پروسکار سے سمانے سعید مرزا کی فلم نسیم سے شروعات کی تھی پتہ نہیں ہے ہندو دلہنوں کے سٹوں بھی زیادہ کیوں پھٹتے ہیں ہمارے لئے برکان تلاق ہی کافی ہیں زفر صاحب اس کے بعد یہ سفر بدستور جاری ہے اور کیکے نے چھل ہزاروں خواہشیں ایسی دیوار سرکار ممبئی میری جان بھنڈی بازار شاہد حیدر اور بیبی جیسے فلموں میں ابنے کر کے خود کو ایک الکشنی میں لاکر کھڑا کر دیا فلم گلال میں بہترین اداکاری سے لوگوں کا دل جیت لینے والے کیکی مینن کو آئیفہ آوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے شیکسپیر کے ہیملٹ پر آدھارت فلم ہیدر میں ایک خاص نیگٹیو کردار خورنا میر کے لئے انہیں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے آوارڈ سے نوازا گیا the best actor in a supporting role male and the award goes to K.K. Menon for Heather بہت بہت سواغت ہے کیکی مینن دنیا مجھے بتائیے کہ کچھ خاص طرح کے ڈائریکٹرز کے ساتھ آپ نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعید مرزا ہیں اس میں انوراگ کرشپ ہم کو دکھائی دیتے ہیں بعد تک جاتے ہوئے بشال بھاردواج دکھائی دیتے ہیں ادھر صدیر مشرا دکھائی دیتے ہیں یہ ایک خاص طرح کا ڈائریکٹرزوں کا گروپ ہے تو اس شروعات میں ہی اس طرح کے ڈائریکٹرز کو چننا یہ کیا وجہ رہی ہوگی میں اپنے آپ کو اتنا قسمت والا نہیں مانتا ہوں کہ میں چن سکتا ہوں میں مانتا ہوں کہ چننے کی بات جب آتی ہے تو فلم ایکٹر کو چنتی ہے ڈائریکٹر ایکٹر کو چنتا ہے تو اتفاق کی بات ہے کہ میں ان لوگ کے ساتھ کام ابھی تک کر رہا ہوں تو میرے اندر ایسا کوئی اہنکار نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ میں چنوں گا اور میں کروں گا اس سے تھوڑا پارے ہوں میں لیکن چون کی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹر کے طور پر ڈیسپیریشن میں کچھ بھی پکڑ لینے کے بجائے فلموں میں چناؤ کا ایک پہلو ہمیشہ ہی آپ کا رہا ہے جو آج بھی ہے اس سلسلے میں کچھ کہیے دیکھیں ایسا ہے نا کہ یہ بہت ہی سبجیکٹیو میٹر ہے یہ پیار کی طرح ہے آپ پیار ہو جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا ہے کہ کیوں پیار ہوا تو آپ اس کو اس کی سمکشہ اور اس کا وہ کرنے پائیں گے آپ کہ کس لیے پیار ہو A, B, C, D یا جو بھی ہے 1, 2, 3, 4 ان کارنوں کے وجہ سے میں یہ پیار ہو یہ آپ بتانے پائیں گے اسی طرح سے سبجیکٹیو میٹر ہے فلم کو چننا یا سکرپٹ کو چننا کہیں انترمن والی بات ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لگاو اس چیز سے ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کرنے میں آپ سکشم ہے اور اس کو نبھاوائیں گے ٹھیک سے تو آپ اس چیز کو کر لیتے ہیں تو اگر آپ اوبجیکٹیو لی دیکھو گے تو اس کا کوئی اتر ہے ہی نہیں بھوم پھر کہ یہی بات ہوتی کہ من کیا تو میں نے کر لیا ویسی کچھ ہے بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ایک دو اور دوسری بات چیت کے کرم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بھی کہے چکے ہیں یا کہتے رہتے ہیں اکثر کہ مجھے کوئی ویسی کوئی ایکسپنسیو زندگی میری نہیں ہے کہ مجھے بہت کچھ ایک لیوش زندگی چاہیے اور تب جن لوگوں کی لیوش زندگی ہے اور اگر ہم لوگوں میں نہ بھی جائیں تو فلمی ستاروں میں کسی فلمی ستارے کو اتنی لیوش زندگی اور جس کو انوراگ بسو کہتے ہیں کہ فلم بنانا ایک طرح سے سڑک پار کرتے ہوئے کتے کی طرح ہے جو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے نکل پاؤں گا کہ نہیں فلم چل پائے گی کی نہیں اور تب وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو ستارے پیسے لیتے ہیں اس وجہ سے بھی فلم بہت مہنگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو فلمی ستاروں کو اتنا لیوش ایکسپنسیو جیون کیوں جینا چاہیے اس بارے میں اگر آپ کی کوئی اپینین ہو تو ہم سے شیئر کیجئے دیکھیں ایسا ہے نا کہ مجھے پیسوں سے بیر نہیں ہے نہیں پیسے والوں سے میری پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی زندگی صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں جی سکتا کیونکہ میں اس کو ایک بے سر نیڈ مانتا ہوں تو میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کھانا پیسہ اور کچھ اور چیزیں ہیں وہ کھانے کے بعد آپ اس کو حضام کر سکتے ہیں وہ ختم ہجاتا ہے جب آپ سینما کرتے ہو یا کوئی کلا سے سمبندیت کوئی چیز کرتے ہو تو آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ یہ مرنو پرانت بھی وہ چیز چلتی رہے لوگوں کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے جو ٹینجبل چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی آپ کا گھر ختم ہو جائے گا ایک دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں آپ ختم ہو جائیں تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کام کرتے ہو وہ سالوں تک چلتا رہتا ہے اور اس مقصد سے میں کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں ایسا نہیں کہ میں ہر بار سفل ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یوگو یوگو تک اس چیز کی وہ چیز جو ہے دماغ میں رہے لوگوں کے تو وہ میرا مقصد رہتا ہے اور صرف پیسہ ہی کمانا ہے پھر تو پھر ہم ڈاکا بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کیا ہے وہ اس میں اس میں کوئی اس میں کوئی جیون کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھی کوئی اپیڈینسی بنتی ہے بے شک یہ نہیں کہ آپ اس میں کوئی ویلو جیجمنٹل ہوں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں لیکن ایک ایک اونلوکر کی طرح بھی دیکھیں تو کیوں ایک اتنی کیونکہ ایک معمولی آدمی بھی یہ پوچھتا ہے کہ کسی فلم سٹار کو اتنے پیسے کیوں چاہیے جیسے میں نے کہا اس سے مجھے کوئی بہر نہیں اور میں نہ ہی ان کے اوپر جیجمنٹل ہوتا ہوں وہ اپنی زندگی جیے رہے ہیں اب جائز ہے نہ جائز ہے یہ ان کا لکاؤٹ ہے میرا نہیں تو مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس طرح سے ان کے اوپر اپنین رکھوں اپنا بس اتنا ہمیں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ جو بھی پیسہ کمارے ہیں وہ اگر صحیح صحیح طریقے سے کمارے ہیں تو ان کے ان کی آتما کے لیے بہت چھی بات ہے آتما کی ہیلتھ کے لیے باقی کیا ہے باقی وہ جانے وہ جھیلے جو بھی کرنا ہے وہ کریں لیکن میں کسی اور کی زندگی کو دیکھ کر کے اس کو ڈپلیکٹ نہیں کرنا چاہوں گا کچھ صدحانت ہیں وہ رہیں گے اور چاہے اس کے ویے سے میں شاید پیسے کمار بلکل نہ کمار پاؤں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت دیکھنٹ میکنٹ بکوز ایک کمرشل زندگی جو ہے اتنا وشواس ہے مجھے کہ اگر نکڑ ناٹک بھی کروں تو بھی میں جیل ہوں گا ایسے کوئی بات نہیں تو میرا مقصد یہ نہیں کہ میں سنما میں آؤں خوب پیسے کماؤں سنما ایک الگ مادھیم ہے اس مادھیم کو میں ایکسپلور کرنا چاہوں گا اور اس میں کچھ چیز ایسا کرنا چاہوں گا جو رہ جائے لوگوں کے ساتھ یہ جو ابھی ہماری جو بات چیت پچھلے چار پانچ منٹ سے چل رہی ہے میں نے پایا کہ اس میں جو بھی آپ کے بلیوز ہیں اس پر آپ فاملی کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے آپ ہل نہیں رہے ہیں بے شک میں سوال کو چاہے ادھر سے پوچھوں ادھر سے پوچھوں آپ نے صدحانت شبد تک کا بھی استعمال کیا ضرور اس کنوکشن کو اور اس جو جو درہتا ہے ویکتتوں میں اس کو حاصل کرنے میں کچھ آپ کے پاریوارک پرشت بھومی اور آپ کے پارویش کا بھی ضرور کوئی رول ہوگا کچھ بتائیے اس کے بارے میں میرے خیال سے ہر انسان اپنی سنسکار سے بنتا ہے بچپن سے لے کر جو ہوتا ہے اس اس معاملے میں میں بہت ہی لکھی ہوں بہت ہی مطلب مجھے اس پرکار کے لوگ ملے ہیں میری زندگی میں چاہے وہ دوست ہو چاہے ابھی جو میری بیوی ہے چاہے میرے ماباپ ہیں کچھ ایسے لوگ ملے ہیں میری زندگی میں جو اس کو ہم empirical world کہتے ہیں اس سے تھوڑے سے پرے سوچتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آدھیہتمک ہیں ان سے بھی پریڑنا لی ہے میں نے تو کہیں نہ کہیں جا کر کہ مجھے لگتا ہے کہ جو جو چیزیں میں کروں گا وہ اس لیے نہیں کہ میں سکسیس فیلیر جتنے بھی ٹرمز ہیں اس وجہ سے نہیں ہے یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ زندگی جینے میں مزہ آتا ہے وہ زندگی جینے میں انترمند سے خوشی ہوتی ہے تو وہی میرا راستہ ہے بیسکلی تو میں جب کردیدار نبھاتا ہوں لوگوں کو نبھاتا ہوں پردے پر تو اس وقت کرتے وقت جو ہے میں اس میں کھوی آتا ہوں کمپلیٹلی اور نکلنے کے بعد میں بالکل ہی dispassionate ہوں اس کے بعد تو وہ جو experience ہے اس کے لیے میں جیتا ہوں تو وہ experience اگر صحیح ہوتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے جو بھی ہے ڈھنگے وہ مل جائیں گے آپ کی زندگی چلے گی اور ساتھی ساتھ آپ کو بہت کیا کہتے ایک الگ دنیا میں آپ جاتے ہو جس کو آپ define نہیں کر پاتے ہو تو وہ experience جو ہے وہ کم ہی لوگوں کو موقع ملتا ہے ہمارے profession میں موقع مل سکتا لوگوں کو acting کی ذریعہ تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کرنے کی اور وہ ایک بار مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہوتی اور جتنے بھی لوگ ہیں میرے ساتھ میں بچپن سے لے کر ان کا بہت ہی contribution رہا ہے اس چیز میں کی ایسا نہیں کہ صرف میں پڑھائی لکھائی کروں تاکہ میں پیسے کماؤں یہ کچھ سے کوئی کام کرو تو آئی جائیں گے لیکن کیا ہے نا گریڈ نام کی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی انتھ نہیں تو آپ ابھی بھی سنتوش نہیں ہوں گے آپ جن لوگوں کی ذکر کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کی ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی پنگلا ہے یہ ہے پھرانہ نمکانہ جو بھی ان کے پاس وہ بھی شاید اور چاہتے ہوں گے یہ میرا کہنے کا مطلب ہے تو یہ جو گریڈ ہے اس کا کوئی انتھ نہیں ہے کی کی میران ہم کو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے جس میں جو ہم کو جانکاری ملتی ہے کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ ہتھیار بنانے والی فیکٹری کے کسی کالونی میں گزرا پتا جی جو ہیں وہ آرڈننس فیکٹریز میں کام کرتے تھے جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ہماری دیش کے آرمی کے لیے ایمونیشن عزامز مناتی ہیں حالانکہ وہ سیویل انسائیڈ میں تھے تو ٹرانسفرابل جوپ تھا کہاں کی بات ہے پونا ناکپور مومبائی اس ٹائب کی ہم لوگ ٹرانسفرابل جوپ تو کہیں میں اسطر نہیں رہا ہے اس فر اسکولنگ اس کنسرن تو میرے کوئی ایسے سکول بدلتے بڑا نومیڈک طریقے سے گھومتا رہا تو اس کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے اور جب میں پونا میں تھا تو کانونٹ سکول میں تھا تو وہاں انگریزی بہت اچھی تھی اور ہندی بہت خراب تھی اور اس کے بعد جب ٹرانسفر ہوئے تو ناکپور کے طرف جو ایم پی کے بورڈر میں آتا ہے تو وہاں انگریزی بہت خراب تھی اور ہندی بہت ہی اچھا طریقے سے بولتے تھے لوگ تو اس طریقے سے میں کہیں کہیں جا کر کے دونوں میں ماسٹری نہیں ہے لیکن دونوں میں خراب بھی نہیں پیدا کہاں ہوئے آپ پیدا میں صرف پیدا ہوا کیرال میں آچھا اور کچھ چار مہنے کے بعد میں پونہ آگیا تو پریکٹیکل طور پہ تو میں مہارشتر کہیں ہوں ایسی اپنی زندگی رہی اور اس کے بعد خیر سکولنگ مولنگ ہونے کے بعد جیسے ہر لڑکا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا کریں بچپن سے لے کر کہ میں تھیٹر کرتا تھا نو سال کے عمر سے مجھ ابھی بھی یعید کہ میرا پہلا جو ایکسپوزر ہے تھیٹر میں وہ سن فلاور کا تھا سن فلاور بنا ہو تھا اور تب سے لے کر کے پتہ نہیں میں آئیس ٹھو لک فوروڈ کب میں اگلا ناٹک کروں تو ایک عجیب سا ایک فریڈم ملتا تھا مجھے کمپلیٹ آزادی جب میں سٹیج پہ ہوتا تھا تو وہ حساس تو تھا پر یہ نہیں تھا کہ اس کو مطلب پروپرلی میں پروفیشن کی طرح دیکھوں کہ کچھ زمانے میں سبھی لوگ دوکٹر اور انجنیر بننے کیلئے بھاگتے تھے پھر میں اپنی گرائجویشن کی اپنی فیزیکس بی اپنی چھوٹی دکان کھولی جس میں کورپرٹ فیلم بناتے ہیں میں دکان ہی بھولتا ہوں کورپرٹ فیلم بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا دادر میں آفیس ہو کر پھر ایک دن بہت میں اس چیز سے بلکل ہی مطلب پک گیا میں نے کہ باس اب مجھ سے نہیں ہوگا میں نے سب کچھ بند کر کے دوبارہ تھیاٹر میں چلانگ لگائی تو میں نسیر کا ایک گروپ ہے موٹلے ان کی کچھ رہیسل ہو رہی تھی جولیا سیزر یہ جو موٹلی گروپ گرٹن سکول میں رہیسل ہو رہی تھی میں سیدھا پہنچ گیا میں نے کہا مجھ کرنا ہے نسیر نے کہا ہم تو رہیسل کر رہے جگہ ہی نہیں تمہارے پاس تمہارے لئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ بھی کر لوں گا تو انہوں نے مجھے crowd میں کھڑا دیا تو وہاں سے میری جنر آپس شیل ہو گئی تو آئی گوٹ بیک اینٹو theater and اس پہ کوئی گلا نہیں ہے کیونکہ میں بائی چوئیس گیا تھا obviously پیسے نہیں تھے تو لیکن بائی چوئیس گیا تھا چانس نہیں کمانے کو تمہیں کما سپنا تھا وہ جو corporate میں 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 MBA background پر میں ڈیسائیڈ کیا اب کیا ہوتا نا کہ ایک point کے بعد اگر آپ صحیح میں چنتن کرو تو آپ کو اپنا صویح دکھ جاتا ہے اور وہ ہوا میرے ساتھ صویح دکھا تھوڑا لیٹ اب دکھنے کے بعد کافی مشکل راستہ تھا مجھے پتا لیکن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اسی میں جاؤں اور مجھے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کو اوپر والا جو ہے وہ ایک خنر دیتا ہے جو اس صدرم ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اچھا اچھا ہوں کی طرف بھاگتے ہیں اور ایکچھلی آپ خنر خنر کہیں اور وہ پہچان بہت ضروری تو میں کچھ الگ کر رہا تھا اپنے اچھاں کے ویسے ایڈیزنگ اور یہ وہ اس میں میرا پتہ نہیں کیوں وہ سنتوشتی نہیں مل رہی تھی جب میں شروع کیا حالان کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس تب بھی میں خوش تھا وہ ناخوش تھا کافی کمار رہا تھا تو اس لئے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خوشی ہے اس کا آپ پیسہ نہیں تو وہ خوشی جب ملنے لگا مجھے دوبارہ پھر میں رہ گیا آہ 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 گروبت کی زندگی اپنے چوائس کے وجہ سے میں آہ 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 پھر خیر نسیم سعید مرزا بھوپال ایکسپریس اس طرح سے آنے لگے ساتھی ساتھ میں تیلویزن کرتا تھا اس زمانے اس زمانے کا تیلویزن بڑا اچھا ہوا کرتا آہ 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 سٹار بیتسیلرز ریشتے آہ اس طرح کی آہ آہ وان آر ایک دھنٹے کی کہانی ہوتی تھی جو ختم ہوتی تھی ایسا نہیں چلتا رہا تو ایک کردار کر لو پانچ دن چھ دن پھر اسے بھول جاؤ آگلا کردار پکڑ لو تو تو it was very wonderful تو ایسے میں نے کچھ بیس پچیز کر لیا اس سے مانے تو میں گزارہ ہوتا تھا اس سے تو ساتھی ساتھ میں بمبی میں آنے کے بعد ایک کیا ہے بمبی جو ہے یہ ہاتھسو کا شہر ہے یہاں ہاتھسا جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا اور غیلت بھی ہو سکتا ساری چیزیں آویلیبل موجود ہیں یہاں پہ فیسیلیٹیز ہر چیز for the mind body soul everything is available آپ کیا چوز کرتے ہیں اس کے پر نیرور کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا میں بہت ہی مطلب لکی ہوں کہ مجھے ایسے کچھ دوست ملے اس زمانے میں بیچلر فرنز جو تھوڑے الگ مٹی کے تھے سوچ پہ جو جن کا سینسز میں چلا گیا جہاں پہ ہم لوگ railway colony track کے بھگل میں رہتے تھے تو وہاں چار پانچ لوگ ساتھ میں رہتے تھے اور ہر تین منٹ میں گاڑی آج ہم لوگ رات بھر اب کیا ہوتا اگر آپ کو کتاب پڑھ نہیں ہے اور انہیں بھی پڑھ نہیں ہے کسی اور کو پڑھ نہیں ہے تو دو بار آپ کو پڑھنا پڑھے گا اس کتاب ہم کیا کرتے تھے گروپ لیڈنگ گروپ لیڈنگ اس سے کیا ہوتا ایک بار پڑھ لو اور پانچ لوگ انہیں پڑھ لیا اس کے ذریعے وہ ہم لوگ کرتے تھے وہ کچھ چار بارے تک ہم لوگ کرتے ہیں پڑھتا کون تھا کوئی بھی one of کوئی پڑھ تو اسی طرح سے ہم نے کافی رشن لیٹرچر کو کھا پی لیا کسی ایک پڑھ سٹوئے ہو اور ایکسیٹنشلس رائٹرز جو ہوتے ہیں جیسے کی البرٹ کیمو ہے کافکا ہے اس پرکار کے بہت سارا بھن بھن جو آتھرز ان کو ہم نے اس میں کچھ مزاد آتا چلو کچھ کر رہے ہیں جو وہ الگ طریقے سے انسپائر کرتا لیکن دیکھئے بڑا دلچسپ ہے آپ خود کسی ایکٹنگ سکول یا انسٹیٹیوٹ میں نہیں سیکھ رہے تھے لیکن جو کچھ سیکھ رہے تھے موٹے طور پر وہ ان میں سے کچھ چیزیں ان سکولوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں آپ نے جس لٹریچر کی بات کی یا زندگی کو اس طرح سے نزدیک سے دیکھنے اور انبھو کرنے کی باتیں ہیں وہ بھی ان میں سکھائی جاتی ہیں ان سکولز میں اور اتفاق دیکھئے کہ پھر آپ موٹلی پہنچتے ہیں اور چنتے بھی آپ ایک خاص طرق ایکٹنگ جانر چنتے ہیں مطلب آپ نصیر الدین شاہ کے بجائے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی چون سکتے تھے لیکن پھر وہی میں دیکھ رہا ہوں ایک کانٹینوٹی کہ میشہ چناؤں میں رچیوں میں کنوکشن میں ایک دھاراوہکتہ سی دکھائی دے رہی ہے جی آپ کہہ رہے تھے اس کا کارن یہ ہی ہے کہ آپ اگر سردھرم ایک بار ڈھونڈ لوں وہ آپ کو لے جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر اگر ورساچے ڈیزائنر کلوز بنانے والا اس کا جو ڈیزائر اگر ہوتا ایکٹر بننے کا تو وہ اتنا اچھے اتنا اچھے کپڑے بڑھا بڑھا ہی نہیں پاتا ہم ہم کو نہیں ملتا ہو چیز وہی میں کہہ رہا ہوں ہمارے اندسٹری میں ہمارے پرانے تھیٹر گروہ ہیں ستیر دوے ہمارے پرانے وہ کہتے تھے کہ اس دیش میں ہر آدمی ایکٹر بننا جاتا ہے اور وہاں پرولم ہوتی اس کا ہونر کئی اور ہوتا ہے اور بہت ہی بڑیہ ہونر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایسی اگر ایکٹر سنگر کارپنٹر ارکیتیکت they are first born وہ پیدا ہوتا ہے they are not made they have to be first born singer is born کچھ لوگ جو ہے اچھا کار لیتے ہیں that means اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیا گیا ہے اب اس ہونر کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے کس طرح سے اس کو اس کو میں اس میں تھوڑا سا پریکٹس کر کے وہ کر کے سادھنا کر کے آگے بڑھتا ہے یہ اس کے اوپر dependent ہے لیکن دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پیسہ ہے کہ ہماری اچھا شکتی اتنی مضبوط ہوتی ہے ایکٹنگ کے پرتی کہ ہر آدمی کے ایکٹر بننا ہے اب وہاں گڑ بڑھ جاتی ہے تو اسی لیے یہ تعداد میں جو ہمارے انڈسٹری میں لوگ ہیں جو اس کو ایکٹنگ نہیں آتی ہے وہ ہے بڑھ جوڑتا ہوں جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ ریل بی لین کے کنارے بیٹھ کر جو ترہ ترہ کا دنیا کا لٹریچر پڑھا جا رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا بس اس کے بعد وہ ہی کرتا رہ کرتا رہ اور کہیں مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا تھا کچھ ہونے والا ہے پھر تھیٹر کرتا رہا پھر مکرند کے ساتھ کچھ کام کر لیے نصیر کے ساتھ پھر میرا ایک بہت ہی ساغہ آف لائف جس کو کہتے ہیں وہ ایسا ایک play ہوا جو مہاتما وزز گاندی بھول کے انگریزی میں ناٹک ہم نے کی جس میں نصیر اور میں ساتھ میں کام کر لیا تو وہ بڑا ہٹ ہو گیا مطلب انٹرنیشنلی بھی کافی چرچت پلے ہے وہ ناٹک بڑا ہٹ ہو گیا اس کے ذریعے پھر لوگ پیچھا نہیں لگے کہ ہاں یہ بندہ صحیح لگ رہا ہے اس کو زیادہ ٹرائے کر لیتا ہے وہ کرتے کرتے پھر پہلا جو فلم ہے پہلی فلم جو ہے بھوپال ایکسپریس وہ آئی پھر انڈراغ کا پانچ میں نے کیا انڈراغ اس سمیں تو ایکٹر بننے آیا تھا اور وہ دھیرے دھیرے پھر رائٹنگ اور ڈریکشن تو اس کی میں نے پانچ کی اور ساتھ میں ٹیلیویزن کرتا رہا کافی ایسا ہوا کہ انڈسٹری میں اٹلیسٹ جو ہے مجھے اپنے آپ کو انٹریوز نہیں کرنا پڑا لوگ پہچانے لگے کہ کہ کون ہے تو تب تک تو مجھے بولنا پڑتا کہ ایک 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 ایکٹر اس طرح بولنا پڑتا اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا راستہ بیچ میں شادی ہو گئی she also from theater نویدیتا تو وہ سب ہوا اور ساتھ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جتنے لوگ اوپر والین کی دعاست سے وہ صحیح صحیح لوگ ہیں صحیح صحیح لوگ تو ہیں مطلب وہ بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ سنیوک سے ہوتے ہیں آپ اپنی ہی رچیوں کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں جیسے کہ لوہا جمبک کو کھیچ لیتا ہے اب انراک سے بھی ان کی کہانی سنیے تو اس میں بھی اسی طرح کے اسی طرح کے لٹریچر اسی طرح کی چیزوں سے ایک نرچر ہونے کی کہانی آپ کو منو جواج پی میں بھی وہی سب سننے کو ملتا ہے نصیر الدین شاہ میں بھی تو ایک ایک خاص طرح کے لوگ ایک خاص طرح کے لوگوں کو پہچان ہی لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ اب جبکہ کے کے مینن ایک مطلب ایک بڑا نام اور ایک خوبصورت شاندار ایک اپنیتہ جب یہ سب آپ کی جھولی میں آتا ہے تو ایک تھوڑا سا ایک ایک سینس او پاور ایک تھوڑا غرور بھی آتا ہے آپ کو کیا آتا ہے مجھے بلکل وپریت چیزیں آتی ہیں میں مانتا ہوں کہ جس طرح کے میں نے زندگی جی ہے اس سے اگر خٹ جاؤں تو جو دیا گیا ہے وہ نکل جائے گا وہ چلا جائے گا کس طرح کی زندگی جی ہے آپ نے کوئی ایسی دھککے تو کھائے نہیں مطلب جیسے لوگ کہانیاں سناتے ہیں کہ میں مومبئی پہنچ گیا اور میں نے فٹ پاہ آپ کے پاس کوئی سب کچھ تھا نورمل ہے کہ میں سٹیشن پر تو میں بھی سویا ہوں ایسی بات نہیں ہے بڑھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے کی بات ہے وہ زندگی اس وقت جو تھی میری چوئس کی تھی اس لیے میں اس کو سٹرگل نہیں مانتا میں اس کو انسپائرنگ زندگی مانتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت سٹرگل کیا سٹرگل کا مطلب ہے کہ آپ کو شاید کہیں آپ اس کے انروپ آپ کے اندر وہ نہیں تھا خوشی نہیں تھی کہ میں کچھ کر رہا ہوں یا کرانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس میں مجھے مزا آتا ہے تو ایک ہوتا ہے کہ پاور آف سٹرنگ سے آتے ہو اور ایک پاور آف ویکنس سے آتے ہو میں ہمیشہ پاور آف سٹرنگ سے آیا ہوں جو میں کر رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ ہونر ہے میرے اندر اور میں یہ ہی کروں گا that's why I often say that actors are born and stars are made stars are never born آپ stars کو بناتے ہو اس کے لئے پیسے لگتے that's all کوئی rocket science نہیں تو وہ راستہ نہیں تھا میرا اگر میں اس وقت وہ راستے پہ جاتا تو اسی وقت میں decide کرتا کہ بھئیہ اب ایسا ہے نا کہ میں گھر کے باہر نکلوں گا قدم رکھوں گا تو background score چاہیے مجھے اور flashlights چاہیے مجھے یہ الگ زندگی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ وہ زندگی میں مجھے وشواس ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ تھوڑا سا فیک ہویا تھا معاملہ آپ چوبیسو گھنٹے آپ acting کرتے ہو پھر اور وہ بھی فیک والے acting مجھے کرنا نہیں پڑتا میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں کہیں بھی کپیا سکتا ہوں کہیں بھی کچھائے بھی سکتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ پہچانتے ہیں وہ ہمارے ہمارے پروفیشن کا وہ ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے پہچاننا نہ پہچاننا تو وہ حصہ ہے تو پہچان لیے تو اپریشیٹ کے تو اچھا ہے اس لیے میرے جو فینز ہوتے ہیں وہ آ کر شرٹ نہیں پھارتے ہیں وہ بلکل ہی رسپیکٹفولی بات کرتے ہیں اور باقاعدہ فلموں کی بات کرتے ہیں جو میں نے کی ہے اور کچھ سینز کی بات کرتے ہیں جس میں بڑی خوشی ملتی ہے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھگوان سمجھ کر کہ آپ کو بیٹھا لیتے ہیں وہ فیک ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان بھگوان نہیں ہو سکتا یا جو بھی ہے اس ٹائپ کا پاور انسان انسان ہے اس کی غلطیاں ہوتی ہیں تو یا آپ کو انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے یہ نہیں کہ آپ کے علی شان بنگلے کو دیکھ کر کہ وہ یہ کریں تو بنگلے کا ایک خاصیت ہے آپ کی نہیں تو تو وہ اس میں اٹیچ کیوں ہونا اس چیز سے تو اپنی خاصیت کے لیے اگر لوگ سرہاتے ہیں آپ کو اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ باتوں کا اس سلسلہ ختم کیا جائے لیکن آپ چاہیں تو مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا سوال اگر پوچھو تو وہ جواب دینے کے بعد ہم لوگ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کوئی ایک بات لگا میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ ایکسپرٹ ہے اس چیز میں تو کہیے اس بات کو کہ ایک فریز چلتا ہے کہ میں تو انسائیڈر تھا میں تو آوٹسائیڈر تھا فلم اندسٹری میں یہ بڑا فریز چلتا ہے کہ میں آوٹسائیڈر تھا تب بھی مجھے ایکسپٹ کر لیا گیا کیونکہ کچھ لوگ انسائیڈر ہوتے ہیں آپ اپنے کو کس میں پاتے ہیں میں انسائیڈر آوٹسائیڈر میں بلیب نہیں کرتا کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ سینما میں ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر وہ ہونر ہے تو چاہے وہ آوٹسائیڈر ہو انسائیڈر ہو یا اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے آئے وہ آپ ایکسپٹ ہویا ہوگی یہ الگ بات ہے کہ شاید ایک لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے کیونکہ ہماری انڈسٹری میں کچھ چیزیں ہیں جو انیواری ہو گیا ہے آج کل جیسے کہ تین دن کا بزنس اب میں میرا ماننا یہ ہے کہ تین دن کے بزنس میں جب دھیان دیتے ہو تو آپ سینما نہیں بنا رہے سینما جیسے میں نے کہا کہ یوگو یوگو تک اس کے لئے تین دن کے بزنس کے لئے بنا رہے ہو تو سینما نہیں ہو سکتا تو آپ کو کچھ چیزیں وہ ساری چیزیں ہیں ہماری انڈسٹری میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آؤٹسائیڈر ہیں آپ کی کلا کی سرہانہ ہو رہی ہے اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کسی کے وجہ سے آپ نے کوئی کام کر لیے تو اس لئے میں آپ کو آؤٹسائیڈر کچھ چیزیں پرتکول ہوتی کچھ انکول چیزیں ہوتی کسی بھی فیسائے چاہے ڈاکٹری ہو یا کوئی پیشہ ہو تو اگر آپ پرتکول چیزوں کو دیکھ کر کے آپ ناراض ہوتے ہو تو آپ تھوڑے سے نراشاوادی انسان بن جاتے اسے اچھا ہے کہ آشاوادی بنے تو میں وہ ہی کرتا ہوں مجھے معلوم ہے اور میں میں کٹاکش بھی کرتا ہوں ایسے ہی بات نہیں ہے جو میرے من میں آتا میرے خیال سے 20 سال کے بعد یہ حق بنتا ہے کہ میں کچھ بولوں تو میں بول دیتا ہوں چاہے لوگوں اچھا لگے یا برا لگے اور مجھے پتا ہے کہ میں کسی کو چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں بولتا ہوں اتنا ہے کہ اس سے اگر کچھ بات بنتی ہے ان کی تو بھلا ہوتا ہے تو اچھی بات جیسے میں امیشہ کہتا ہوں کہ سپورٹس میں اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ سپورٹس میں جب تک آپ پرفارم نہیں کرتے آپ سٹار نہیں بن سکتے جب تک آپ سورن یا پانچ وگٹ نہیں لیتے آپ چاہے کسی کے بیٹے ہو آپ کو نکالا جائے گا آپ جب وہاں پرفارم کرتے ہو اس کے بعد آپ سٹار بنتے ہو تو اس پراکار کا محب دن ہماری یہاں نہیں ہے انڈسٹری میں تھوڑی سی بھپوتی ہے جہاں پہ ہوتی ہے اس کے خلاف میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا جو بھی ہے وہ قسمت کی بات ہے بٹ اس اپورچنیٹی کا استعمال اچھا کریں لوگ تو بہت اچھی بات ہے اور بالکل آخر میں آپ سے پوچھیں گے جیسے کہ ہر پروفیشن میں رہنے والا آدمی اس کے سامنے ایک گول ہوتا ہے کہ اسے ایک کوئی کلارک ہے تو وہ سوچے گا کہ وہ دیرے دیرے بڑھتا ہوا مینجر اور سینر منجر اور ایکس وائی زی کی فلمیں جن کے بارے میں میں خواب دیکھتا ہوں وہ مل جائیں لیکن ظاہر ہے کہ بیس سال گزر گئے اور اگلے بیس سال چالیس سال اور گزر جائیں گے اور ہم شب کامنا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اسی طرح سیڑھ در سیڑھ بڑھتے جائیں لیکن یہ تو بتائیے کہ پہنچ کہاں چاہتے ہیں یہ تو گلتی ہوتی ہے آپ پہنچ چاہیں گے تو کبھی نہیں پہنچ ہوگی یہ میرا ماننا ہے اگر آپ اس وقت کی زندگی کو سمپور ترکے سے جی ہوگے تو کہیں کہیں پہنچ جاؤ گے کیونکہ کیا ہے جب آپ ہیں اور جو آپ کا گول ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے وہ ہے نہیں وہاں پہ کیونکہ آپ جب وہاں جائیں گے تب ہوگا وہ چیز تو ضروری ہے کہ آپ اس وقت جو کر رہے اس کو ٹھیک سے کر ئے گا تو اپنے آپ جو ہے آپ کے پاس آئے جو بہتر یہ ہے کہ آپ گول بہت 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 شکریہ کے کے میننم اپنے ہمارے دی اپنے میننم یہ تھے جانے مانے ایکٹر کے کے میننم پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں آمیں تو لکھئے feedback rs tv at gmail dot com پر پروگرام 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 پروگرام